میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں نازم رانی پور میں تشدد کا واقعہ سامنے آیا اس تشدد کے واقعے میں اب کون کون سے وہ کردار ہے جو اہم کردار ہے اور کچھ وزید اس کیس میں جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے اور ملزم جو ہے اسے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے یہ ملزم کون ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور سب سے اہم کہاں پر میں خبر آپ کو دوں گا کہ پوسٹ مارٹن جو ہے وہ کر لیا گیا ہے کبر کشائی تھی کہ اس کے بعد پوسٹ مارٹن کیا گیا میڈیکل ریپورٹ تیار کرنی تھی ہے میڈیکل ریپورٹ میں کیا انتشاپات کیے گئے سامیہ نام کے ایک لڑکی ہے اس نے بھی کچھ انتشاپات کیے ہیں تو حویری میں پہلے ملازمہ تھی وہ کام کرتی رہی تھی اس کا کیا کہنا ہے پاتھما کے بارے میں اور پاتھما جو ہے اس کی کبر کشائی کرنی کے بعد پوسٹ مارٹن جو کی جو ریپورٹ ہے وہ کیا کہتی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ابھی جو ہے وہ دوبارہ اس کے بازوں پر نشان تھے اس کے پیٹ پر نشان تھے یہ جو ریپورٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ میڈیکل ریپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں واضح طور پر نشانات جوہمو دیکھے گئے ہیں اور اس میں اس کیس میں جو اہم پیشنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مزید جو مزید ہے اسے کرفتان جوہمو کر لیا گیا ہے یہ مزید کون ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مزید ہے جو پیر اصد شاہ ہے اسے کیونکہ تفتیش ہو رہی ہے اس نے تفتیش دورانہ تفتیش جوہمو انکچاپ کیا ہے اس نے بتایا کہ ایک مزید جو محافظ کا جو بسپنسر تھا وہ کئی روز سے آکے علاج کر رہا تھا فاطمہ کا علاج کر رہا تھا جو مزید اسے بھی حراست میں جوہے وہ نیلیا کیا ہے اور یہ دیکھیں اب جو کو سمارٹر کی ریپورٹ سے پہلے کچھ بھی کہنا جوہے وہ قبرز وقت تھا میں ویٹ کر رہا تھا کہ چاکہ مجھے کچھ چیزیں سامنے مجھے ملیں تو میں آپ کے ساتھ جوہے وہ شیئر کروں مجھے کافی زیادہ لوگوں نے جو ہمارے دیکھنے ہمارے ناظرین ہیں ان کا بھی میں شکر لیا آگاہ کرتا ہوں کہ وہ ہماری جو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنا جو وقت ہے وہ نگاہتے ہیں اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک جو خبر پہنچا ہوں وہ تمام حقائق پر ممکنی خبر ہو اور میں ریٹنگ حاصل کرتے کے لیے میں اس حال پر کرتا ہوں جو حقیقتت ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ جوہے وہ بیان کی رہتی ہے لیکن اس سے پہلے اس کو میں خود انویسیویٹ کرتا ہوں اب ایک اور نڑگی ہے سانیا سانیا کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے سانیا نے جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں پہلے پہلے اسی حویلی میں کام کرتی تھی جب یہ باقیہ پیش آیا اس سے چند دن دو چاہتے پہلے میں وہاں سے چھوڑ کے جا چکی تھی اور واپس اپنے گھر آسی تھی اور وہاں پر جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اس نے کہا کہ اسے بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اس نے کہا کہ وہاں پہ جو ان کی مالکن ہیں اس بچی نے اس مالکن پر اپنی الزام آئیت کیا اس کا کہنا ہے کہ مجھے خود کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا جبکہ ہمیں پیٹا جاتا تھا وہاں پہ اس نے انتشاف کیا اس نے مزید کچھ چیتیں ایسی جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اور بھی بچیاں جو ہیں وہاں پر اسی طرح سے کام کرتی ہیں اور وہاں پر جو ہیں وہ مجبور ہیں وہاں پر موجود ہیں اب اس پر بھی اینڈو پہ میں ساری پتر تفصیل میں بات کروں گا پہلے جو میڈیکل ریپورٹ ہے اس پر ہم تھوڑی بات کریں پھر آگے بڑھیں میڈیکل ریپورٹ میں جو ہے وہ یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور اب اس میں جو بیش رفت ہے اس کیس کی وہ میں کچھ میڈیکل ریپورٹ میرے سامنے آئے تو میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں میں جاتوں کے شیئر کر لوں تاکہ آپ کو مزید چیزیں سامنے آ چکی ہیں جس فنسر کو حراست میں لیا کیا ہے جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ایک فاطمہ کا دھر پر جا کر علاج کرتا تھا اور اس کیس میں جو مناسب مرکزی مزدف اصد جو شاہ ہے اور سشارہ جو جسمانی ریمان ہے اس کے اوپر یہ پولیس کی تحبیر میں ہیں اور مزدف کی جو بیوی امنا شاہ ہیں انہوں ان کی جو حفاظتی زمانت لیگ لیئر کی ہے کیونکہ اس نے اپنی انٹیرم جو ہے وہ لیئے ہوئی ہے اور اگر بات کریں ہم وہاں کی منابی سیاست آنے کی تو سابق جو ایم اے میں ہیں مہلین بھٹو انہوں نے بچی کی والدین سے ملاقات کیا اور سکیورٹی کے حوالے سے ان کو یہ ٹیم دھیانی بھی جو ہے وہ کرائی ہے اور اس میڈیکل ریپورٹ کے مطابق لاش پر جو ارتشدد کے نشانات جو انوڑ کیے گئے ہیں بچی کی گلے پیٹ اور بازوں پر تشددد کے نشانات جو ہیں وہ پائے گئے ہیں اور اب یہاں پر بچی کی والدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان پر دباؤ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے کہ کیس واپس دیا جائے یہ مطلب آپ دباؤ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے بچی کے والدین کرو ہوتا بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیس مطلب پر ہائیٹ پر ہوتا ہے اس ٹیم دباؤ دانا جاتا ہے مطلب کوشش کی جاتی یہ پہلے تو یہ تھا کہ اگزام تھا جو بچی کا تشددد جو ہے وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یا اس کی جو موت تھی اس کی جو بازوں درد تھی یا وہ تبعی موت تھی یا وہ کسی مرس میں مقتلا تھی جس سے وہ اس کی حالت جو ہے لیکن یہاں تشددد اب جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ تشدد جو ہے وہ ہوا ہے لیکن یہاں پر میں ایک بات کہوں والدین کی اسمتہ آرہی ہیں جب آپ اپنی بچیوں کو گھروں میں کام کے لئے بھیجتے ہیں تو یہ آپ کے پر ذمہ داری بھی ہے کہ چند تکوں کے لئے جو ہے وہ آپ ان کو لوگوں کی گھروں میں بھیجتے ہیں مسئول بچیاں ہوتی ہیں اور ایسے لوگوں دیکھیں اگر کی کہہ چلیں مان لیں کہ آپ غریب ہیں آپ کے پاس نہیں ہیں آپ کا تعلق متوسط تبکے سے ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں میں کوئی متوسط تبکے سے میرا تعلق ہے بھائی میں کوئی ملل پلاس ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ اٹھا کے مطلب ایسے دلدل میں دیکھتے ہیں جہاں سے ان کی جو ہے وہ واپسی ناملکن ہوتی ہے یا پھر جب وہ اس دنیا میں نہیں رہتے اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں بہت سارے آپ آ رہے ہیں پہلے ایک کیس سامنے آیا جس کے بعد دوسرا کیس جزوانہ کے بعد فادمہ کا کیس سامنے آیا دیکھیں میری بات سنو آپ کی جیس والدین کی کی ذمت آلی ہے آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ جس کی گھرم بیج رہے کام پر وہ کیسے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ان کا پہلے جو وہاں پر نوٹر جو ہیں ان کے ساتھ کیسا بیہیو ہے کس طرح کا وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رکھتے ہیں دیکھیں چائیڈ لیبر کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس بہت سار چائیڈ لیبر موت ہے اور وہ کیوں ہے چائیڈ لیبر آپ کو بتا کیوں ہے چائیڈ لیبر اس لیے کہ بات دین پود اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں میں کہ اتنے بچوں سے ملا ہوں بھارت میں اکثر چائیڈ لیبر ہم سٹوریز کرتے ہیں تو میں بیٹیوز ہوارا کرتا ہوں جو سارس ہمیں لیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ والد ہمارا گھر میں بیٹھتا ہے والد ہمارا گھر میں بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ جاؤ جا کے کمار کے لیبر کراؤں تو یہ کچھ والدین کی بھی ذمہ داری ہیں کچھ والدین میں بھی اپنا پرد سو نیمانا ہے بھائی جب تک دیکھیں میری بات سنیں ہمارے والدین آج بھی آپ یقین کریں کہ ان کی اتنی رجوع ہوگی ہے تک بھی وہ اپنے ذمہ داریوں پر نباتے ہیں ہمیں دیکھیں والدین کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو انہوں نے جوان کرنا ہے ان کی دکھ سکھ ان کی مستقبل ان کو پرہا یہ سارے جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے کہ ان کی پرورش کرنی ہے جب آپ آپ اپنے بچوں پرورش کرنی سکتے تو پھر آپ اس طرح بفت دیکھ رہا آگے جا کے اس طرح کے کیسے سامنے آتے ہیں پھر اب اس میں ہم بات کریں گی سالیا کی سالیا نامی کریکٹر جو ہے کو مزید سامنے آیا گزشتہ روز سے اس کی بھی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے سالیا جو ہے وہ پہلے ہی یہاں پر کام جار چکی ہے اس نے بھی کچھ انکشاپ آت کی ہیں میں نے پہلے کیا آپ کو بتایا اس کا یہ کہنا ہے کہ بھی وہاں پہ اور بھی رکھیں جو ہے مجھے بھی مارا پیٹا جاتا تھا پاکم کو بھی مارا پیٹا جاتا تھا مجھے بھی مارا پیٹا جاتا تھا اس نے انکشاپ کیا اب اس کیس میں بہت ساری پیشرف جو میں کو سامنے آ چکی ہیں مزید ایک بندہ جو ہے اس سے گرفتاد کر لیا گیا ہے ڈسپینسر کو مراست میں لے لیا گیا ہے یہاں پولیس اپنا کام جو ہے وہ اچھا کر رہی ہے یہاں دیکھیں جب اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو بھی سرحانہ کر رہے کہ اس میں تمام ہر پہلو کا تفیش کی گا اور بہنو سے تفیش ہو رہی گیا اور بہت سارے لوگ کہہ رہے کہ یہ مرکسی مجھے ہیں سوشل انڈیا ساتھ بھی کومیٹ کر رہے تھے اپنے رائط ادا کرے اس کا کوشی بنے گا کس طرح کے لوگ میں کہ کانون سے اوپر کوش کھنی ہیں کانون کے مطابق داروائی ہوگی اور انشاء کانون کے مدابق مرکسی مجھے اور اس کیس میں جتنے بھی جو زمان ہیں جو زمان ہیں اس میں ان کے خلاف سب کارپائی سوڑے قومن میں لائے چاہیے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق سوڑے وقت رائٹ ہے سار کا نام پھول گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایڈ ایڈ